اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِن اللہ وَمَلَائِكَتُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمُوا عَلَّهُمَّا صَلِّ عَلَى مَحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ اجھ کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس کو لوگ قرآن سے نکان رہے تھے سنے جاؤ جہاں تک سن سکو جو نیند آ جائے وہی ہم چھوڑ دیں گے ختم افثانہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا سلاماتے ہیں محمد آلے محمد تا ہم کر اب اپنے بجد میں پڑھ رہا ہے اپنے قیف میں حضور یہ قیف کی قیفیت ہوتی ہے نا یہ ایک منزل ہوتی ہے نا عشق کی مارفت کی تو اس منزل میں کبھی کبھی مولا اپنے ذاکر گولاتے ہیں نا تو یہ وہی منزل ہے تو بھر آپ اس منزل پر آپ سے میں دو آیتیں دو آیتیں آپ کی خیر کو اور آپ کی سماعت کی نظر کرنا ہوں شرف حاصل کریں دو آیتوں کی سماعت کا اور وہ یہ اسی آیہِ نیساق میں جہاں انبیاء سے اہد لیا گیا اسی تیور سے اسی تیور سے بہت بڑے راستے پردہ اٹھا رہا ہوں سورہِ زخرف میں پھر اعلان ہوا وَسَارْ مَنَدْ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَا مِنْ رُسُلِنَا میرے حبیب میرے حبیب سوال کر ان سے ان لوگوں سے پوچھ جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا تھا کہ انہیں کس بات پر نبوت عطا کی اللہ 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 پہ فیصلہ تو یوں ہوگا حضور فَسَارْ مَنْ اَرْسَلْنَا سورہِ زخرف فَسَارْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَا مِنْ رُسَلِنَا اللہ وَقْبَرْ مِنْ اَنْبِيَائِنَا نَئِ رسولوں سے پوچھ کتنے رسول ہیں پانچ تھا بتا رہا ہوں نا پانچ ہے رسول اس میں سے ایک پوچھنے والا ہے پوچھ ان سے میرے حبیب پوچھ یہ آیت اتنی پریشان کن ہے آپ کا پریشان ہونا بھی کوئی میرے لئے تاجب کی بات نہیں بڑے بڑے پریشان ہو گئے تھے قرآن جمع کرنے والے یہ کیسی آیت ہے یہ آیت ہی نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے ان انبیاء سے پوچھ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان سے سوال کر تو کہاں آئے کب سوال کیا مکہ مدینے میں تو ہمیں جیسے خود صورت لوگ ہیں نہ کوئی آدم آیا نہ نو آئے حضور تو سب سے آخر میں آئے تو حضور میں سوال ہی نہیں کیا جب سوال ہی نہیں کیا تو اللہ نے پھر یہ ایسا حکم جو دے دیا پریشان ہونے لگے اس آیت کو قرآن سے نکالنے لگے وہ تو میں قربان ہو جاؤں بارشے قرآن کے کہ جب اس آیت کو قرآن جمع کرنے والے قرآن سے نکالنے لگے نا صاحبِ ریاض و نظرہ نے لکھا ہے حوالہ دے رہا ہوں جب اس کو نکالنے لگے نا پولی کے دروازے کی دریوزہ ادگری کرنے والا اور زہرہ کے دروازے پر ڈاڑی سے جھاڑو دینے والا سلوان کہتا ہے اتنی جمدی نہ کرو قرآن کی آیت کے گلے پہ خنجن نہ پھیرو آخر وارش بیٹھا ہوا ہے شریعت کا وارش سلوان کے جناب شریعت کا وارش بیٹھا ہوا ہے شریعت مصوم کا وارش بیٹھا ہوا ہے قرآن کا وارش بیٹھا ہوا اس سے چل کر پوچھ لو اپنے مسئلے بھی تو آخر اسی سے حل کراتے ہو آیت کا مسئلہ ہے بات سمجھ میں آگئی فوراً قرآن اٹھائیں سر پہ تلے یہ آیت سمجھ میں نہیں آگئی ہمیں تو لگتا ہے یہ آیت آئی نہیں ہے یہ ایسی کو جمع کرا گیا قرآن کمیٹی والوں کے پاس یہ ایسی کو جمع کرا گیا قرآن کمیٹی والوں کے پاس ہمیں لگتا ہے یہ آیت نہیں کیا ہوا پہ کونسی آیت نہیں ہے اے میرے حبیب سوال کر ان لوگوں سے جن نے ہم نے تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا حضور آپ تو گواہ ہے آپ تو ہمارے خاص آتی ہیں یہاں کونسے آدم آئے تھے نوح آئے تھے ابراہیم آئے تھے کس سے پوچھا حضور نے اگر نہیں پوچھا تو آیت کی تعمیل نہیں کی اور پوچھتے تو کہاں سے پوچھتے سب سے آخر میں تو آئے تھے میرے خلص ہے ٹھیک ہے نا بس مولا آپ کہہ دیں نا کہ یہ آئت نہیں ہے علی کہتے ہیں کمان کرتے ہو تم تمہیں آیت کبھی آیت شک میں ڈالتی ہے کبھی نبوت شک میں ڈالتی ہے بھائی اس میں بھائی اس میں شک کرنے کی کیا بات ہے کہاں پھر یہ آیت کہاں نادر ہوئی کہاں تم بھی ٹھیک کہتے ہو تمہاری پیدائشی مجبوری ہے تم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ آیت کہاں آئی اس لیے کہ یہ آیت نہ مکہ میں آئی نہ مدینے میں آئی نہ بر میں آئی نہ بہر میں آئی نہ زمین میں آئی نہ آسمان میں آئی نہ کعبے میں آئی نہ مسجد میں آئی نہ بستر میں آئی نہ لحاف میں آئی نہ خجرے میں آئی نہ نماز میں آئی نہ قیام میں آئی نہ قعود میں آئی نہ میدان میں آئی نہ فضا میں آئی نہ خلا میں آئی نہ ہوا میں آئی نہ کرے باد میں آئی نہ کرے جماد میں آئی نہ عرشی اول پر آئی نہ عرشی دوم پر آئی ہاں بلکل 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 آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھنا آج تو آپ ہماری تحید کر رہے ہیں باقی آگے کر رہے ہیں علی کہتے خاموس بات مکمل نہیں ہونے توجہ 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 بات مکمل تو ہونے دو یہ آیت آسمان و زمین میں آئی رہی یہ تو میرے اللہ کا رسول شب مراج جب جنا فتد اللہ کی منزلیں تے کرنے کے لیے اپنی سلطنت غیر متعینا اور غیر محدود کا معاینہ فرمانے کے لیے جب شب مراج گیا تھا اور جہاں ایک کم ایک لات چوبیس ہزار پیغمبروں کو ہمارے حبیب نے نماز پہائی تھی ہمارے نبی نے نماز پہائی تھی جب آئے ایک ایک نبی نماز کے بعد خاتم نبیین سے مصافح کر کے اپنے ایمان اور اطاعت اور میساق کو پورا کر رہا تھا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی فَسْغَلْ مَنْ عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَا مِنْ رَسُلْنَا میرے حبیب سب کو تیرے سامنے حاضر کر دیا ہے آدم سے پوچھ عیسیٰ سے پوچھ نور سے پوچھ ابراہیم سے پوچھ اسماعیم سے پوچھ انوز سے پوچھ ادریس سے پوچھ داؤود سے پوچھ سلیمان سے پوچھ شامون سے پوچھ ایک ایک نبی سے پوچھ کہ انہیں کس بات پر نبوت ادا کی تھی بائیس صاحبِ ریاض النظروں نے متققہ طور پر لکھا اہل سنت کے جلیل القدع علم ہے کہ پیغمبر نے اس آیت کے ذہن میں اللہ کے اللہ کے حکم سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے سوال کیا اے آدم تم بتاؤ نو تم بتاؤ انوز تم بتاؤ ابراہیم و اسماعیل داؤود و سلمان و عیسیٰ کو یاقوب و یایہ و زگریہ تم بتاؤ تمہیں کس بات پر نبوت ادا کی گئی اب توجہ کرنا تو ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہدار پیغمبروں نے میراج کی شب میرے مولا فرماتے ہیں کہ تم نہیں بتا سکتے یہ آیت کہا آئی اس لیے کہ تم تو وہاں تھے ہی نہیں اس آیت کا گواہ میرے علاوہ کوئی ہے نہیں ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہدار پیغمبروں نے ایک زبان میں میں کہا تھا یا رسول اللہ نبوت کا نبوت کا وہ غلائیت علی ابن آبی طالح یا رسول اللہ نبوت کا یا دووے و یا و علی الولی یا زیغن المحبہ یا ناصر النبی یا قاتل القطائب یا قاتل القبی یا مسحل العزوئے بڑا ہی خوبصورت اندازے بیان ہے اندازہ اپنے ان کی آواز ان ترور ہمیں کہیں بھی نہیں ہل سکتے